اسلام علیکم ویورس ویورس یہ کراچی فیشری سے پرچیز کی ہوئی سارم فیشیں یا کوئن فیش جسے کہیں بہت جگہ پہ اسے سارم سرمائی کر کے فرق کر دیا جاتا ہے لیکن سرمائی اور سارم میں کافیت تک فرق ہوتا ہے ذائقے میں پہچان میں اور پرائکس میں بھی سرمائی کافی مہنگی اور ٹاپ گریڈڈ مچھلیوں میں شمار ہوتی ہے اور سارم جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر مچھلیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا گوشت کے اندر کچھ سختی اور روخہ پن موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کم قیمت میں ملنے عالی مچھلیوں میں بہتر جوائز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو ویسٹیج کی شرح ہے وہ بھی کافیت تک بہتر ہے یہ پانچ کلو اور تین سو گرام کا یہ دانہ تھا جو میں نے چار سو رپی فی کلو کے حساب سے پرچیز کیا تھا اور اس کے علاوہ جو اس کا بونڈلیس نکلا تھا وہ دو کلو اور آٹھ سو گرام اس میں سے بونڈلیس نکلا جو کافیت تک بہتر اس کی ایوریج رہی اس کے علاوہ عید کی چھٹیوں کے جیسے مارکٹ میں مال نہیں تھا اور اس کے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد تقریباً دو تین دن کے اندر مارکٹ کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے لیکن فیلفور جو ویدر کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ موسم کی خرابی جو ہے اس کی جیسے فیشنگ کافیت تک افیکٹیڈ ہے اور اس کے علاوہ جو سمندر میں تگیانی کی جیسے بھی کشتیوں کو سمندر میں جانے سے روکا ہوا ہے تو اس کی جیسے بدستور جو مارکٹ کے اندر مچھلیوں کی شوٹیج ہے وہ برقرار ہے لیکن کچھ کونٹیٹی میں فریش کنڈیشن کا مال آ رہا ہے جو مزید دو سے تین دن کے اندر صورتحال مزید واضح اور بہتر ہونے کی امید ہے لیکن فیلحال بھی مارکٹ کے اندر فریش کنڈیشن کا مال آ رہا ہے لیکن اس کے لئے پہچان ہونا ضروری ہے اور سیلیکٹیڈ مچھلیوں ایسا نہیں ہے کہ جو چوائس کر کے جائیں اور وہ فریش مل جائے ایسا نہیں ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے فریش بھی آ رہا ہے اور بی سی کی گریڈ کا مال بھی مارکٹ کے اندر آویل بل ہے جس کو مزید دو سے تین دن اس کو لگ سکتے ہیں صورتحال بہتر ہونے کو اس میں دیکھیں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے انوالی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو 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 پہ موسیقی موسیقی موسیقی